اسلام علیکم ناظرین اے ایچ کے انفرمیشن ٹی وی کے ایک اور ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہاتا ہوں ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم ہر روز آپ کے لیے ایک نئی بہترین ویڈیو لے کر حاضر ہوتے ہیں اور آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ایک نئے سے نئے سپر ہورسٹ ڈیلر کے ساتھ اس ویڈیو میں آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروائی جائے گی جو کہ پاکستان میں کٹو خود لے کر آئے ہیں خود امپورٹر ہیں ہم ان کے آؤٹو لیٹ پر موجود ہیں کیٹو کی اوریجنل ورائٹی ان کے پاس ہوتی ہے مارکیٹ میں جو کیٹو آپ کو مل رہی ہوتی ہے وہ اوریجنل نہیں ہوتی بلکہ لارڈ کا مال ہوتا ہے لیکن ان کے پاس اوریجنل ہوتی ہے خود امپورٹر ہیں تھائی لائنڈ سے امپورٹ کرتے ہیں اس آؤٹو لیٹ کے جو مالک ہیں جناب حسین صاحب ان سے معلومات جانیں گے کہ یہ کہاں سے امپورٹ کرتے ہیں ان کی کوالٹی کیا ہے پرائیسز کی تمام آپ کو معلومات دیتے ہیں تو چلے آئیں حسین صاحب بھائی کے پاس چلتے ہیں اور ان سے تفصیلات جالتے ہیں اسلام علیکم حسین صاحب بھائی کیسے آئے والکم اسلام اللہ بھائی اللہ بھائی ساب سے پہلے تو شکریہ کہ آپ نے ہمیں ویڈیو بنانے کے لیے دعوت دی تاکہ ہم اپنے ویورز کو کیٹو کے بارے میں بلکہ اوریجنل کیٹو اپنے ویورز کو دکھا سکیں کیونکہ مارکیٹ میں اوریجنل کیٹو نہیں مل رہی ہوتی سب سے بڑا ایشو ہمارے ویورز کو یہ ہوتا ہے پرائیس بھی اتنی پے کر کے آ جاتے ہیں لیکن اوریجنل چیز نہیں مل رہی ہوتی تو ماشاءاللہ آپ کے پاس ایک تو سٹوک کافی زیادہ پڑا ہوا ہے آپ خود ایمپورٹر بھی ہیں تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ یہ ایمپورٹ کس جگہ سے کر رہے ہیں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ نا تھائیلینڈ سے اورجنل ہی آتی ہے اچھا یہ چائنہ کی لوکل یا کوئی بھی کہے آپ کو کہ یہ چائنہ کا برینڈ ہے چائنہ کا برینڈ نہیں ہے یہ توٹلی بیس کرتا ہے تھائیلینڈ میں تھائیلینڈ میں ہی اس کی جو بنتی ہے تھائیلینڈ سے ہی ہم ایپورٹ کرتے ہیں فریش ٹوک جیسے آپ نے بتایا آپ بتایا آپ نے آگے دیکھا بھی ہے یہ لارڈ کا مال نہیں ہوتا ایکسپائر بیسیز نہیں ہوتے یہ فریش ایپورٹ ہوتی ہے اور نئے سے نئے ڈیزائن آپ کی پاس اویلیبل ہوتے ہیں الحمدللہ پاکستان میں کوئی بھی ڈیزائن کٹو کا آتا ہے سب سے پہلے ہم ایپورٹ کرتے ہیں پھر آگے لوگوں تک پہنچتا ہے ٹھیک ہے آپ آگے ہولسیٹ جو ڈیلر آیاں آگے کٹو کے پاکستان میں آپ ان کو بھی مال ڈیلیور کرتے ہیں یہ ہمارا بیسیلی تین طرح کا کام ہے ہمارا اچھا ہمارا ہوتا ہے ہولسیل کا ہوتا ہے سیکنڈلی جو ہمارا پاکستان میں سب سے زیادہ جو کام ہے اگر آپ کو پتہ یہ ہے کٹو پاکستان کے نام سے ہمارا ایک سائیڈ ہے ہمارا پیج تو آن لائن کیونکہ ایک ٹرسٹ لیول کی وجہ سے الحمدللہ پاکستان میں سب سے زیادہ کٹو کا بزنس ہم کرتے ہیں سب سے زیادہ کٹو ہم لوگ پاکستان میں بیچتے ہیں سیل کرتے ہیں آن لائن تھرڈ ہی ہوتا ہے کہ کسی کوئی بندہ کہتا ہے کہ مجھے جو نا کٹو مطلب آن لائن پر مجھے ٹرسٹ نہیں جیسے میرے بھی آپ نے بھی کبھی میں آن لائن کوئی چیز پرچیز کی ہوگی سو ہم میرے سے فرورڈ ہی ہوتا ہے زیادہ طرح یہ بالکل آن سو اس چیز کے لیے ہم نے لاہور میں اور دو تین ہمارے شہر ہو رہے ہیں وہاں پر ہم نے سنگل پیس کے لیے ایسی آولٹ نہیں ہے ٹھیک ہے کہ آپ نے آن لائن نہیں پرچیز کرنی آپ کہتے ہیں میں پہن کے دیکھ کے چیز چیک کر کے نا لینے چاہتا ہوں تو آپ اس آولٹ پہ آئیں آپ آ کے چیز دیکھیں پہنے چیک کریں آپ کا دل سیٹس پہ ہوتا ہے آپ لے لیں ہم سے اچھے آپ آن لائن ڈیلیوری کی سولد کیش آن ڈیلیوری کے ساتھ دے رہے ہیں جی ہماری جو انا سی او ڈی او ڈی ایسے ہی ہوتا آپ کو چیز ریسیو ہوئی ہے آپ ہمیں ویدی نا دے اور دو دن میں آپ ہمیں بتا دیں کہ میں نے اس میں سائز ایکچینج کرنا ای تینگ ٹو دیز آر انف ٹو میگا ڈیسیجن کہ آپ دو دن میں کوئی بھی ٹیسیجن لے سکتے ہیں کہ میں نے ایکچینج کرنا یا ریٹن کرنی ہے کوئی بھی چیز کرنی ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہمارا سٹوک ہوتا ہے مرمبہ چیز آتی ہے within a week اور دو week میں وہ چیز الحمدلللہ ختم ہو جاتی ہے اچھا تو آپ دو ہفتے بعد مجھے چیز اگر آپ مجھے واپس کریں گے تو میرے لیے بگار ہو جائے گی آپ مجھے بتاتے ہیں کہ جس طرح میں نے اس میں ایکسچینج کر لینی چیز تو within 7 days ہم آپ کو ایکسچینج کر دیتے ہیں ایکسچینج کر کے دیتے ہیں آپ کہتے ہیں مجھے کلر میں نے بلیوز لیا تھا آپ سے مجھے لگ رہا ہے پہن کے مجھے ریڈ اچھا لگتا ہے تو آپ بلیوز کی جگہ ریڈ لے لیں ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں مجھے جی لگ رہا ہے یہ ارجنل نہیں ہے آپ اپنے پیسے جائز کیش کے ایزی پیسے کے طرح ہم سے واپس لے لیں ہمیں چیز ہمارے ریٹرز پر ایک سیٹ بھی آپ سے کیش آن ڈیلیوری کے ذریعہ مگوا آ سکتے ہیں ایک پیس مگوا لیں آپ دو پیس الحمدلللہ پورے پاکستان میں جاتا ہے اگر کچھ دوستوں ہوتے ہیں جو پہلے ان کی شوپس ہوتی ہیں وہ ساتھ کیٹو کا مال بھی رکھنا چاہتے ہیں یا اپنی نیا کاروبار اپنا کیٹو کے نام سے ہی سیٹ اپ چلانا چاہتے ہیں وہ بھی آپ سے مال لے سکتے ہیں لے سکتے ہیں لیکن ہماری صرف ایک کنڈیشن ہوتی ہے کہ الحمدللہ جیسے ہم ارجنل بیجتے ہیں فریش ٹوک بیجتے ہیں اس میں پروفیٹ ایشو بہت کام ہوتا ہے ہم نے پاکستان میں سب سے کم ریٹ ہمارا ہے اور سب سے ارجنل چیز ہم بیجتے ہیں ہم لوگ فریش ایمپورٹسیز بیجتے ہیں جو فریش ایمپورٹسیز ہوتی ہے وہ اس وقت کے کسٹم دوٹی کے ساتھ سے اس کے ریٹ میں فلکشویشن آتی رہتی ہے کبھی کسی آرٹیکل میں پچاس رویے کم ہو جاتے ہیں کسٹم دوٹی کے ساتھ بڑھ جاتے ہیں ریسنلی تو لاسٹ سکس مانت سے پرائزز بڑھ رہی ہیں کم نہیں ہوئی گورنمنٹ کی جو پولیسیز کے ساتھ سے جو کسٹم دوٹی کے ساتھ سے تو ہم کسی جو بھی مال دیتے ہیں ہماری فرس جو کنڈیشن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ ارجنلی بیچیں گے آپ یہ نہیں کریں گے کہ آپ ہم سے بھی لے کے اور پھر لارڈ بھی یا کوپیز جو لوگ پاکستان میں بنتی ہیں چینہ کی وہ مکس کریں بیچیں گے تو آپ نام نہ خراب کریں آپ حلال کمائیں پہلے تو ہم آرٹیکل کچھ دکھانا سٹارٹ کرتے ہیں ساتھ بات کرتے رہیں گے کہ یہ کس چیز سے بنتی ہے اس کے میٹیریل کے بارے میں بات کریں گے کچھ آرٹیکل ہمارے ویورز کو دکھا دیں آپ کو میں ایک دو آرٹیکل دکھاتا ہوں جیسے یہ ایک ہمارا میں آپ کو جوگر سول دکھائے یہ ایک ہمارا آرٹیکل ہے یہ نا جوگر سول ہے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جوگر سول میں نا کٹوں نے انٹرڈیوز کی ہے کفی کمفرٹیبل ہوتا ہے یہ اگر آپ اس کو پریس کر کے دیکھیں گے تو یہ شوگر کے پیشنٹس کے لیے جن کے ایڈیو میں درد ہوتا ہے جن کے جوگ اس طرح کی ان کو کھڑانا نہ پڑتا ہے بہت سے لوگوں کو کوئی اوڈناٹ ڈیزیز ہوتی ہے پاؤں میں درد ہوتا ہے ایڈیو میں درد ہوتا ہے تو ان کے لیے یہ بہت اچھا ہے ایک آرٹیکل انہوں نے انٹرڈیوز کر رہا ہے یہ کیا چیز بنی ہوتی ہے یہ نا ایسیوی ہوتا ہے یہ ربڑ ٹائپ ایسیوی ہوتا ہے یہ اس کا درد تو جو ہوتا ہے سپیشلی تھائیلیڈ اور ملیشیا میں ہی اکتا ہے ٹھیک ہے موسٹلی جو اس کی گروت ہوتی ہے وہ ملیشیا میں ہوتی ہے وہاں کا ویدر اس طرح کے ہے کہ وہ رینی ویدر ہے ہمارے ملک میں نہیں اکتا وہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہے کہ نیچر اس طرح کی ہے وہ درد کے لیے ویدر ہی وہاں کا سوٹے بل ہے وہاں کا سوٹے بل ہے وہ بارہ مینے جنب وہاں پہ بارش ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس درد کے اندر سے نکلتا ہے ربڑ اور وہیں پہ پہ اس کی میٹ ہوتی ہے ایون چائنا بھی اس کی کوپی جو ہے وہ بنا نہیں سکا اچھا زبادہ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا نا ویدر ہی وہاں کا ہے ٹھیک ہے جی ایک اور آرٹیکل دکھا دیں اچھا یہ چپل بھی آپ کے پاس کافی زیادہ اسی میں پڑھی یہ سارے فریش پیس ہیں اور نئے آرٹیکلز ہیں جو سارے کے سارے آرٹیکل جو نیو ہیں سارے کے سارے آرٹیکل فریش ہیں ٹھیک ہے اچھا ان کی کچھ پرائزز کا بھی ہمارے ویورز کو بتاتے جاتے جی ان کی پرائزز جو ہوتی نا وہ ڈپینڈ کرتی ہے ان کے جو ہے نا امپورٹ کے اوپر جیسے ابھی یہ آرٹیکل ہے بچے کا سینڈل ہے بچے کا سینڈل ہے یہ آرٹیکل ایک دو آرٹیکل ہوتے ہیں جن میں نا یہ سینڈل ہے یہ کافی ہیٹ آرٹیکل ہے یہ ہیٹ آرٹیکل ہے یہ ہمارے پر سینڈل 35 سائز سے لے کے 46 سائز تک ہے یہ مطلب آپ سمجھ لیں کہ دس سال کے بچے سے لے کے 46 جن کا نمبر چوتا نمبر ہوگا وہاں تک ہمارے پر سائز ہے کٹوں میں میکسیمم آتا ہے نمبر آتا ہے دس آتا ہے کچھ آرٹیکل ایسے ہوتے ہیں جس میں گیارہ بارہ تیرہ نمبر آتا ہے جو ہم سپیشلی ایمپورٹ کرتے ہیں کچھ آرٹیکلز ان میں سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جن میں بڑے سائز جاتے ہیں باقی ان میں زیادہ تر جو ہے وہ 43 تک آتا ہے جو لوکل ہیمارا دس نمبر بنتا ہے چائنا کا 44 اس کی پرائیس کیا دے رہے ہیں یہ جنڈز کی اڈلڈ کی اور اس کی پرائیس سیم ہی ہوتی ہے بچے کا آپ لے لیں سیڈے لے لیں اس کا ساتھ لے لیں یہ سیم پرائیس ہی ہوگی سیم پرائیس اس کی کتنی ہے یہ ابھی جو نا اس کی پرائیس ہ ہماری اگر آپ سائیڈ پر جائیں گے www.kitopakistan.com ٹھیک ہے تو اس کے اوپر اس کی پرائیس میں مینشن ہے وہ اپ ڈیٹ ہوتی رہتی ہے دے بے دے جتنی بھی مطلب چینجنگ آتی ہے آپ اپنی ویب سائیڈ پر اس کو اپ ڈیٹ کر لیتے ہیں ہماری جو نا ویب سائیڈ ہے کہ ہماری kitopakistan.com آپ کے رہاں ویڈیو نیچے اس کا لنک آ رہا ہوگا اور جو ہے ہمارا پیج ہے kitopakistan کے نام سے ٹھیک ہے فیس بک پیج ہے ہمارا kitopakistan کے نام سے ہماری سائیڈ ہے ہمارا ویٹس اپ نمبر ہے اس ویٹس اپ پہ اگر ہمیں نمبر پہ ہمیں کوئی میسیج کریں گے تو آپ کو ہماری سائیڈ کا اور ہماری پیج کا ہمارا جو نا یہ ساری ڈیزائننگ آپ نے ادھر ایڈ کی ہوئی ہاں جی وہیں سے لوگ دیکھتے ہیں وہیں سے آورڈر کرتے ہیں وہیں سے ہماری سائیڈ سے آورڈر کرنا نہیں آرہا کیونکہ میں نے بہت زیادہ اس پہ ورکنگ کر کے بڑی ایزی بنائی ہے سائیڈ میری کوشش یہ تھی اللہ تعالیٰ مہاب کرے سب سے ایزی پہ آپ نے دیا ہے کوئی انڈ بڑھ بندہ بھی ہے تو وہ بھی جس کو صرف فون پہ ٹچ کرنا آتا ہے تو وہ بھی وہاں سے اپنی چیز پرچیز کر سکتا ہے اتنی ایزی ہم نے جو نا سائیڈ بنائی ہے اچھا جو آٹو کنٹری کے لوگ ہیں سعودی جاتی ہے اچھا آٹو کنٹری بھی آپ سمان ڈیلیور کر رہے ہیں جی ڈیلیور بھی کرتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں ہمیں موسٹی ہمارے جو جو یو ای کی کسٹمر ہیں وہ کیا کرتے ہیں ہمیں کالز کرتے ہیں ہمارے گھر کے ڈرائس پر بھیج دیں ہمارا کوئی آر ہے وہ جو نا لے آئے گا قویت سے آتی ہیں سعودیہ سے آتی ہیں دبئی سے یو ای سے قطر سے کافی لہا جگہ سے ہمارے کسٹمر آتی ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں ہمارے گھر کے ڈرائس پر آپ بھیج دیں تو ہم پاکستانوں ان کو نام بھیج دیتے ہیں وہ کسٹمر سرائے گی ناظرین حسین بھائی نے آپ کو کٹو کے متعلق تمام انفرمیشن دی کہ یہ کہاں سے امپورٹ کرتے ہیں ان کے پاس سے سب سے بڑی یہ بات ہے کہ ایک تو خود امپورٹر ہیں سب سے اچھی کوالٹی کی پروڈکٹ آپ کو مل رہی ہیں میں بھی ادھر آیا ہوں تو مجھے ایک تو ڈیزائنگ کافی میرے پچھے اگر میرا کیمرو میں دکھا سکے تو نئی سے نئی ڈیزائنگ مجھے دیکھنے کو ملی ہے جو کہ عام آرگیٹ میں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی